مرحبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان ہے ہاں اترین والا ہے تو پیارے وجہوں ہم سبق کر رہے ہیں کھوڑا کی سیر ہم نے پورا سبق پڑھ لیا ہے اب ہم سبق کے مطابق سوالوں کے جوابات کریں گے تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ نمک حاصل کرنے کے دو بڑے ذرائع کون کون سے ہیں یعنی ہم جو نمک کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں اس کے دو بڑے ذرائع کون سے ہیں ایک سریعہ تو سمندر کے پانی سے اور دوسرا پہاڑوں سے حاصل کرنے کا ہے اگلا سوال ہے سانس کے مریض نمک کی کان میں کس طرح صحتیاب ہوتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ نمک کی کان کے اندر کے جو فضاء ہے وہ جراسیم سے پاک ہوتی ہے اور درجہ حرارت متدل ہوتا ہے اور ہوا میں نمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سانس کے مریضوں کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے نمک سے تیار کردہ امارتوں میں سے کسی دو کے نام تحریر کیجئے ہم نے سبق میں پڑا تھا کہ منارے پاکستان بھی بنایا گیا ہے نمک کی انٹوں کے ساتھ اس کے علاوہ وہاں پہ بادشاہی مسجد بھی بنائی گئی ہے انٹوں کے ساتھ اس کے علاوہ شیش محل بنایا گیا ہے جس میں پتھر وہ شیشیں چمکتے ہیں اور پھر ایک دیوارے چین کا موڈل بھی ہے جو اس کے علاوہ ماری کا موڈل بھی جو ہے وہ بنایا گیا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے گائیڈ نے سادھ اور اس کے گھر والوں کو نمکین پانی کے طالعات کے نزدیک جانے سے کیوں منع کر دیا ایک تو یہ کہ طالعات کافی گہرے ہیں دوسرے ان میں نمک کی مقتار بہت زیادہ ہے جو نقصان دے ہو سکتی ہے سادھ کی امی کو نمک سے بنی کونسی اشیاء پسند آئیں سادھ کی امی کو سجاوٹ کی نمک سے بنی سجاوٹی چیزیں بہت پسند آئیں جس میں انہیں لیمپ کھلونے اور نمک کے بنے ہوئے بھرطن وغیرہ شامل تھے اب آگے سبق کے حوالے سے درست الفاظ منتخب کر کے خالی جگہ پور کیجئے پہلا سوال ہے پاکستان میں کھوڑا کے مقام پر دنیا کی ڈیش نمک کی کان ہے ابھی ہم نے سبق میں پڑا تھا کہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے اس کان کی ڈیش منزلیں ہیں یعنی کتنی منزلیں ہیں صرف سب سے نشلی منزل کو سیہوں کے لیے کھولا جاتا ہے اس کی سترہ منزلیں ہیں اگلا سوال ہے نمک کی کان کی دریافت ڈیش کے زمانے میں ہوئی تھی تو یہ کافی قدیم کان ہے اور اس کی دریافت سکندر آزم کے زمانے میں ہوئی تھی شاباش اگلا سوال ہے انہوں نے ڈیش کا شکریہ ادا کیا ساتھ کے ابو نے کس کا شکریہ ادا کیا انہوں نے گائیڈ کا شکریہ ادا کیا تو پیارے بچوں ہمیں بھی اپنی زندگی میں شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے شکر گزاری دل سے کسی کا ہونا لیکن اپنا زبان سے بھی اظہار کرنا اگر کوئی آپ کے لئے دروازہ کھولے تو اس کا شکریہ ادا کریں اس کے علاوہ اپنے والد کا شکریہ ادا کریں کہ وہ آپ کے لئے مشکل میں کماتے ہیں آپ کے اوپر خرچ کرتے ہیں اگر آپ گھر جاتے ہیں آپ کی والدہ یا بہن آپ کو پانی پیش کرتی ہیں تو ان کا شکریہ ادا کریں اور پھر اس کے بعد آپ کی والدہ اگر آپ کے لئے کھانا بناتی ہیں تو اپنی والدہ کا بھی شکریہ ادا کریں ایک تو زبان سے شکریہ ادا کرنا ہے دوسرا آپ اپنی ماں کے گلے لکے ان کو پیار کر سکتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے ہم عام طور پر غیروں کا شکریہ تو پھر ادا کر دیتے ہیں جو ہمارے عدد کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو سب سے زیادہ شکریہ کا حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ نے سب سے بڑی نعمت جو ہمیں عطا کی اللہ نے زندگی عطا کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بخشی دنیا میں ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا قرآن بھی بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ اور بہن بھائی عطا کیے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر عطا کیا جس میں ہم اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اطا کی جسمانی صحت بھی اور دماغی صحت بھی اور ہمیں صحت مت جسم اور دماغ اطا کیا اللہ نے ہمیں رزق اطا کیا ہمارے لئے انواؤ اقسام کی چیزیں بنائیں پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی ہمارے بھی رحمت کی کہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا جب بھی ہمیں گلتی کا احساس ہو جائے اللہ کہتا ہے تو میری طرف پر لٹاؤ وہ ہمیں روزانہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اگلا سوال ہے ساد نے معلومات کا ڈیش حال اپنے ابو امی کو سنایا تو مختصر حال کیونکہ اس نے سیر کرنے میں تو پورا دن لگا لیکن مختصر چھوٹا کر کے تو پیارے بچوں ہم اللہ کا شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ اپنی کتاب میں بتایا ہے ہم پہلے اللہ کو جاننے کی کوشش کریں پھر اللہ کے اوپر امان مضبوط کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے کس طرح اللہ کا شکر ادا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھیں احادیث پڑھیں تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبت پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں